سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 یہ سکھایا گیا بتایا گیا پڑھایا گیا اور یوں کہلی جیے کی شکلِ روحانیت میں گھٹی بنا کر پلایا گیا ہماری یہ پہچان ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حدیع درود نچھاور کرتے ہیں آئیے ہم اور آپ مل کر پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ سیدنا وصندنا وشفیانا وطبیبنا وقریمنا وبارک وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کا دن آپ کے اس مدینہ مسجد مدرسہ غوثیہ ردویہ کے خاص کر اس مدرسے کے طلابہ اور مسلیان بلکہ صرف اسی مدرسے کے طلابہ نہیں دنیا عالم اسلام کے طلابہ کے لئے یہ فقیر قادری کچھ پیغام دینے کی کوشش و جسارت کر رہا ہے اگر طلابہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ لزیم کامیابی ان کی زمانت کا سبب بن کر آئے گی کیونکہ اس لئے آج ہم اور آپ جس مقصد سے اکٹھا ہوئے ہیں وہ مقصد اور یہ محفل کا موضوع عرص حضور حافظ ملت یہ حافظ ملت ہے کون اور انہوں نے اپنی زندگانی کو اس خاکے گیتی پر صرف کیسے کیا انہوں نے اپنے اوقات کو کس طرح بٹایا اور کس طرح آپ نے علم دین کی زیا کو صرف انڈیا نہیں یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے علم کی زیا جس کے علم کی روشنی اس دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے کس جس جگہ ان کے شاگردوں کے شاگرد شاگردوں کے شاگرد موجود نہ ہو کوئی ایسا ملک ہمیں تو بہت مشکل ہے کہ جس ملک کا نام لیا جائے اور وہاں ان کا شاگرد یا ان کے جو ہے ینورسٹی کا پڑھا ہوا اسکولر موجود نہ ہو یہ صرف انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں برعظم صغیر کی باتیں نہیں کر رہا ہوں بلکہ ہم پورے ورڈ کی باتیں کر رہے ہیں لیکن وہ ذات ایسی ذات ہے کہ جس کو دنیا حافظ ملت کے نام سے تو جانتی ہے لیکن اگر ان کا اصلی نام پوچھا جائے تو عوام میں بہت کم صرف علماء ہی بتائیں گے کہ ان کا اصلی نام ہے کیا اور ان کی جائے پیدائش ہے کہا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ تیرہ سو چودہ میں بروش دو شمبہ یہ شخصیت یوپی کے شہر مرد آباد قصبہ بھوجپور میں اللہ تعالی نے انہیں عبدالعزیز کے نام سے اس دنیا میں ان کی ماں کے گود میں عطا کیا والدِ بہترم خود حافظ تھے آج کے دورِ حضرہ میں لوگ حافظِ قرآن علمائی دین مفتیانِ اعزام مفکرینِ اعزام کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں یہ ان کے دیکھنے کی خامیہ ہیں یقیناً آپ کے والدِ بزرگوار حافظ غلام نور صاحب ابن عبد الرحیم صاحب جمرد آباد کی سرسمین پہ آپ نے اپنے بچے کو خود اپنی ہی کوشش و کاوش سے حافظ بنایا باپ وہی ہے کہ جو عہدے میں باپ کی بھی حیثیت رکھتا ہو اور استاد کی بھی حیثیت رکھتا ہو تب سمجھ میں آتا ہے کہ استاد بھی وہی ہے باپ بھی وہی ہے یقیناً باپ وہ ہے اگر کہ اگر انگلی پکاڑ کر کے چلا رہا ہے تو باپ کی حیثیت تو ہے اگر کندے پہ بٹھال کے لے جا رہا ہے تو باپ کی حیثیت تو رکھتا ہے لیکن جب وہ بچہ ایک سال دو سال تین سال چار سال پاس سال تک ہوتا ہے تب تک وہ اپنے بیٹے کی حیثیت اور باپ اپنی پوری حیثیت دونوں اپنا رشتہ نبھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب بیٹا پاس سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو باپ کو فکر لاحق ہونے لگتی ہے کہ اس کو کسی اچھے استاد کے پاس لے جا کر کے اس کی زندگی کے بارے میں سوچا جائے اس کو کسی اچھے استاد کے پاس لے چلا جائے تاکہ اس کی زندگی بہتر ہو جائے اس کا آنے والا فیوچر اس کا آنے والا مستقبل بہتر ہو جائے اس لیے اب باپ اپنی ذمہ داری کو نبھایا جب تک نبھایا کبھی کندے پہ بٹھانا پیار سے کبھی سر پہ بٹھانا پیار سے کبھی سینے پہ اٹھایا پیار سے کبھی انگلیاں پکڑا کر کے چلایا پیار سے لیکن عزیز آنے ملتِ اسلامیہ باپ سال کی عمر ہوتی ہے باپ بیٹے کی وفائی اپنی جگہ لیکن باپ کو بیٹے کی فکر ستانے لگتی ہے کہ اب اس کو کسی استاد اور اچھے استاد کے پاس ڈالا جائے تاکہ یہ اس کا مستقبل اس کا فیوچر اچھا ہو جائے لیکن عزیز آنے ملتِ اسلامیہ جو باپ خود اپنے وقت کا استاد ہو جو باپ خود اپنے وقت کا ماسٹر مائنڈ ہو جو باپ خود اپنے وقت کا قرآن کا جانکار ہو کہ اخفہ کہاں ہوگا ادغام کہاں ہوگا اقلاب کہاں ہوگا اظہار کہاں ہوگا غنہ کہاں ہوگا تو وہ باپ کسی دوسرے کے پاس اس کو جانے کے ہڈک نہیں تھی بلکہ وہ حضرت حافظ غلام نور صاحب نے اپنے ہی طرف سے اور اپنے ہی پاس اپنے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی کو بسم اللہ خانی بھی کرائیں ایک پارہ پڑھایا دو پڑھایا تین پڑھایا چار پڑھایا ماں نے کہا کہ ان کو کسی استاد کے پاس کر دو باپ کم خیال کر پاتا ہے کہا وہ اور باپ ہوں گے جو اپنے بیٹے کا خیال نہ کر سکے یہ وہ باپ ہے جو اپنے بیٹے کا اتنا خیال کرے گا کہ صرف حافظی نہیں قاری بھی بنائے گا عالم بھی بنائے گا فاضل بھی بنائے گا مفتی بھی بنائے گا دنیا عالم اسلام میں دنیا کسی کو حافظ صاحب یا حافظ جی کہاں کرتی ہے لیکن یہ وہ ساتھ ہے جس کو دنیا آج شاہ عبدالعزیس مراد آبادی سے کم جانتی ہے بلکہ دنیا آج آلم اسلام میں امریکہ میں اگر ان کا ذکر ہوگا تو حافظ ملت کے نام سے ہوگا ایرام پاکستان میں ہوگا افغانستان میں ہوگا حافظ ملت کے نام پہ ہوگا اور مورشز میں ہوگا حافظ ملت کے نام پہ ہوگا اکسپورڈ یونیورسٹی میں ہو رہا ہے حافظ ملت کے نام پہ ہو رہا ہے ایم ایو میں ذکر ہو رہا ہے حافظ ملک کے نام پہ ہو رہا ہے اپنے وقت کا اگر امریکہ کا کوئی وائس چانسلر بیٹھتا ہے پوچھتا ہے کہ حافظ ملک کون ہے اور سنو سب سے پہلی ینورسٹی مصر کے سرزمین پہ قاہیرہ میں الجامعہ تلازہار ہے جب جامعہ تلازہار میں ذکر اگر کسی کا ہوتا ہے تو انڈیا میں حافظ ملک کا ذکر ہوا کرتا ہے کہ مصرے میں قاہیرہ میں اگر انورسٹی ہے تو پھر وہ جامعہ تلازہار ہے اور اس کے جنسے اگر انورسٹی دیکھنا ہے تو انڈیا میں مبارک پور میں الجامعہ تلاشرفیہ دیکھا جائے عزیزان ملت اسلامیہ یہ وہ حافظ ملت ہے ساری دنیا اپنے امام کو حافظ صاحب حافظ جی کہاں کرتی ہے لیکن اللہ نے اتنا رتبہ بلند کیا کہ عوام و خواش کا علماء کا مفتیان کا مفقر کا مدبر کا اسکولر کا مفتی کا اپنے وقت کا بڑا سے بڑا سائنشدہ بھی اس شخصیت کو حافظ ملک کہہ کر کے پکارتی ہے دنیا کو حافظ جی کہہ کر کے پکارتی ہے کوئی بھی حافظ ہو اسے حافظ جی کہاں کرتی ہے یہ دنیا لیکن یہ وہ محدث مراد آبادی جسے دنیا حافظ ملت کے نام سے جانتی ہے ملت کا حافظ ہے یہ اور قسم خدا کی صرف ملت ہی کا حافظ نہیں ہے ہم تو یوں جملہ بڑھا کر کہتے ہیں اپنے بھائی تاریخ اور ان کے برادر کا میں شکر گزار ہوں اللہ اس انساری پروڈکشن کو اور زیادہ کامیابی دے عزیزان ملت اسلامیہ جو بلڈ پر کام کر رہی ہے لیکن غور کریں ہمیں ایک جملہ بڑھا دیتے ہیں کہ صرف یہ اپنے وقت کا حافظ ملت ہی نہیں بلکہ محافظ ملت بھی ہے حافظ ملت تو ہے لیکن یقینا یہ اپنے وقت کا اہل سنت کا محافظ ملت بھی ہے کیونکہ اس لیے انہوں نے اہل سنت والجماعت کی ایسی حفاظت کی ہے جس جگہ بھی باطل فرقہ پرست طاقتوں نے شر پھیلانے کی کوشش کی چاہے وہ فیجی ہو چاہے وہ ڈربن ہو چاہے وہ افریقہ ہو چاہے وہ موریسس ہو چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ ہنڈیا ہو چاہے وہ لندن ہو چاہے وہ اسٹیلیا ہو چاہے وہ جوڈن ہو چاہے کسی بھی جگہ باطل فرقہ پرست اناثر نے شر پھیلانے کی کوشش کی ہے تو حافظ ملت کیا حافظ ملت کے شاگردوں نے اور ان کے شاگردوں کے شاگردوں نے باطل فرقہ پرستوں کو نیشتو نابوت کیا ہے ہر جگہ اور یہی وجہ ہے کہ آج اللہ کا بہت بڑا فضل و انام ہے کہ الجامت الاشرفیہ الجامت الازہر کی دوسری شاہ کہلانے کیلئے تیار ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ ہم اور آپ کہتے ہیں کیا کہ اہلِ سنت نے کچھ نہیں کیا ہے جسے دیکھنا ہے کہ اہلِ سنت نے کیا کیا ہے وہ جا کر کہ آزمگر مبارک پور دیکھیں کہ اہلِ سنت نے کیا کیا ہے جو مسجد اہلِ سنت والچماعت میں مبارک پور کی سرزمین آزمگر شہر میں حضور حافظِ ملت کے چاہنے والوں نے بنایا ہے ہمارا گمان ہے شاید شاید کی ہو سکتا ہو اس سے زیادہ بھی ہمارا گمان ہے کہ اس مسجد میں بیق وقت کم سے کم تیس سے پائیں تیس ہزار لوگ ایک بار میں نماز ادا کر سکتے ہیں ایک بار صف میں کھڑے ہونے کے لیے اہلِ سنت والچماعت نے ایسا منارہ تیار کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کی روح خوش ہو جائے گی عزیزانِ ملتِ اسلامیہ آج لوگ ایک بار کا واقعہ ہے جناب فخر الدین بھائی میں اسی دہلی کے سرزمین پر ایک جگہ بول رہا تھا پروگرام میں شادی کا مسئلہ تھا لوگوں نے کہا کہ حضرت کم سے کم کچھ نہیں تو ایک ہزار لوگوں کی دعوت کا انتظام کیا ہے میں نے کہا بس بولے بھائی سیٹ صاحب ہیں میں نے کہا ایسی سیٹھ کے سٹھائی کو قادری اپنی جودیوں کے نوک پر رکھتا ہے اور سیٹ صاحب بھی وہاں بیٹھے تھے اب آپ سوچیں گے کہ ایسے ہی وہاں سخت جملہ بول دیا تھا سنو کسی کا کلیجہ پھٹے آ رہے لیکن قادری سچ بولنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا میں نے کہا سیٹ صاحب اگر آج ایک دن وہ بھی اپنی بچی اور اپنی سٹھائی کی واہ واہی میں ساری زندگی کی کمائی لگا کر کے ایک دن اگر ہزار پندرہ سو دو ہزار لوگوں کو کھانا اگر کھلا دے رہے ہیں تو اپنے نام پہ مرنے کے لیے لوگوں کو مجبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سنو تم ایک دن کھلا رہے ہو تو اتنا بڑا احسان کر رہے ہو ہمارے حافظ ملت ہیں قسم خدا کی امیروں کے امیر بچوں کو غریبوں کے غریب بچوں کو یتیم کو بیواؤں کو بے سارا کو لاچاروں کو صرف کھلاتے نہیں بلکہ علم بھی ایسا پلاتے ہیں ایسا پلاتے ہیں کہ وہ صرف یا نہیں بلکہ امریکہ میں جان کر کے کھانا بھی کھلاتا ہے اور علم کو بھی آنکھوں سے آنکھ پلا دیا کرتا ہے کہنے لگے کیا مطلب میں نے کہا الجامت الاشرفیہ ایک ایسا منارہ ہے اہل سنت کا کہاں ایک وقت میں صرف صبح میں بھی تقریباً ایک ہزار بچے تقریباً کھاتے ہیں ڈائننگ ہال میں اور شام بھی ایک ہزار بچے کھاتے ہیں آج تقریباً دس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں لیکن الحمدللہ الحمدللہ آپ اگر ریجسٹر دیکھیں گے نا الجامت الاشرفیہ آئس وقت آن لائن جو پڑھائی کر رہی ہے تو پورے ورڈ میں الجامت الاشرفیہ آن لائن پڑھائی کر آتی ہے زیزان ملت اسلامیہ وہاں جب کلاس لیا جاتا ہے تو اسادزہ کی آواز نہیں پہنچتی ہے تو پھر کالر مائک کا استعمال کیا جاتا ہے کلاس میں کالر مائک کا استعمال کرتا ہے اور اس کلاس میں لوگ دور و دراز تک بیٹھے رہتے ہیں بچوں کا حال یہ رہتا ہے اٹنڈنس کے معاملے میں کہ استاد کے مدرسے کے طالب علم اللہ اکبر یہی وہ جماعت ہے کہ جو صرف خدا سے درتی ہے بس اور قرآن نے بھی ارشاد فرمایا ہے کیا بے شک علمہ ہی کی جماعت ہے جو خدا سے درتی ہے جو خدا سے درتی ہے باقی اس جماعت سے شیطانوہ بھی پناہ مانگتا ہے اس جماعت سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے سب سے تو جیت لیتا ہے اسی لیے سنو جتنے بھی باطل فرقہ پرست کے لوگ ہیں چاہے وہ کسی بھی فرقے کے ہوں نیچری ہوں وہابی ہوں اہلِ حدیث ہوں سلافی ہوں شیعہ ہوں سب کے سب ہی سائلِ سنت والجماعت مسلکِ آلہ حضرت کے علمہ سے پناہ مانگتے ہیں کیونکہ اس لیے یہ وہ جماعت ہے کہ صرف تم نہیں تمہارے باپ شیطان بھی پناہ مانگتے ہیں کیونکہ اس لیے انہیں پتا ہے کہ تم کہاں سے نکلے ہو اور کہاں پھیکے جاؤ گے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ حضور سیدی کریمہ حضور حافظِ ملت اپنے والدِ بزرگوار کے پاس مکمل حفظ کرتے ہیں اور لوگ آج بھی مدرسے کو حقالت کی نظر سے دیکھتے ہیں اس کے بعد مردابات کی سرزمین پر ایک ادارہ ہے جو یقیناً کسی استاد نے کہا ہے کہ سنو اشرفیہ والوں مصباحیت ہونے پر زیادہ غرور مت کرنا اللہ مہاشم صاحب نے کہا تھا کہ سنو اشرفیہ والوں اپنی اشرفیہ اور اپنی مصباحیت پر زیادہ غرور مت کرنا کیونکہ اس لئے کہ جامعہ نعیمیہ مردابات آج بھی تمہارا باپ کہنا تھا کیونکہ اس لئے ابتدائی تعلیم حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مرداباتی حافظ ملت نے ابتدائی تعلیم مردابات جامعہ نعیمیہ سے حاصل کی اس کے بعد آپ افسوس ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے یہ یہ اجمیر میں پلنے والے دھکٹے اور کالی ٹوپی لگا کر کے یہ مجاور ارے یہ کیا نہ ٹوبو دے یہ غریب نماز کے نام پہ وہ مسلقِ اعلی حضرت کے نام پہ صرف انہوں نے سنیت کے ہارے میں اپنا توا گرم کیا ہے باقی باقی میں کہہ رہا ہوں وہ جامعہ معینیہ وہ مدرسہ معینیہ کوئی اور نہیں حضرتِ سیدنا شاہ صدر شریعہ مصنب بھار شریعہ ایک دور تھا ایک دور تھا کہ وہ مدرسہ معینیہ جو آج سونہ پڑھا ہوا ہے ان مجاوروں کے چکر میں لاکھوں کرونوں روپے ہماری اس خان کا ہمیں آتے ہیں اس کے باوجود بھی آج تم جس مدرسے کو سونہ کر کے رکھے ہو ایک دور تھا کہ کوئی اور نہیں پڑھانے والا مصنب آب بھار شریعہ حضرتِ علامہ صدر شریعہ امجدالی آزمی تھے اور پڑھانے والا محدث مراد آبادی حافظِ علت ہوا کرتا تھا جب وہ پڑھانے والے ہوتے تھے حضرتِ سیدنا محدثِ حضرتِ محدثِ آزمی سرکار صدر شریعہ پڑھایا کرتے تھے اس آجمیر کی دھرتی پر اور جامعہ معینیہ مدرسہ معینیہ میں آپ پڑھاتے تھے تو شاگرد شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی نکلا کرتا تھا لیکن آج آج وہاں کے مجاوروں کے داڑھیاں خود کٹی دیکھو گے اور اکثر تم مجاوروں کے چہرے پہ تو داڑھیاں ہی نہیں ہیں یہاں سے دے کر تارا گھر تک جھوٹا گھر بول رہا ہوں تو سوجوتِ قادری کے سر پہ لیکن افسوس ہے جس مدرسے سے پڑھ کر کے نکلنے والا اپنے وقت کا شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی حضرت سید حافظِ ملت ہوں آج اس مدرسے کا حال یہ ہے لیکن کچھ اختلاف ہونے کے بنا پر آپ نے دستار وہاں نالی بریلی شریف مرکز کل بھی تھا آج بھی ہے وہ میری دعا ہے کہ انشاءاللہ رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے آلہ حضرت عظیم البرکت کا شہر اور آپ کا دیار اللہ اکبر آپ نے مدرسہ منظر اسلام جو قائم کیا عزیزانِ ملت اسلامیہ سنیے آج کہا جاتا ہے یہ مدرسے کیا کریں گے سن کسی شاعر نے خوب کہا ہے جس نے پیدا کیا کتنے لا لوگ ہر حافظِ دین و ملت پہ لاکھوں صلاح سوچئے یہ اجمیر کا فیضان ہے جو حافظِ ملت دنیا کے ہوتوں پہ عام ہے یقیناً سرکارِ غریب نواز کی آتا ہے اور آپ کی شان ہے کہ حافظِ ملت کو غریب نواز نے اتنا نوازا اتنا نوازا اتنا نوازا کہ آج دنیا میں محدثِ مراد آبادی اس طریقے سے جو ہے روشن منارہ بن کر کے چمک رہا ہے کہ آج دنیا جا کر کے مراد آباد تو آپ چھوڑ کر گئے مراد آباد تو صدر اللہ فازل کا کل بھی تھا آج بھی ہے رہے گا لیکن صدر اللہ فازل نے کہا کہ آزمگڑ میں ان وحابیوں نے کند پھیلا دی ہے صدر شریعہ نے کہا میں تو باہر رہتا ہوں کہ اپنا علاقہ حافظِ ملت تمہارے حوالے کر رہا ہوں اور جب سے حافظِ ملت آزمگڑ کی سرزمین پر تشریف لے گئے قسم خدا کی موارب پور ایسا شہر بن گیا ہے ایسا شہر بن گیا ہے کہ لگتا ہے کہ لوگ مدرسے میں نہیں بلکہ چلتے پھرتے روڑوں پہ بھی مسئلہ سیکھ لیا کرتے ہیں مسئلہ سیکھ لیا کرتے ہیں چلتے پھرتے روڑوں پہ کیونکہ اس لیے وہاں کے طلابہ جب نکلتے ہیں نا اللہ اکبر ایک ایک کلومیٹر تک صرف ٹوپی ٹوپی دکھائی دیتی ہے صرف ٹوپی ٹوپی دکھائی دیتی ہے چلنے والا چھپکے سے پوچھ لیتا حضرت یہ مسئلہ کیسے ایک بار بھوجپر سے تشریف لے گئے دیکھنے کے واسطے ماسٹر ابراہیم صاحب مرد آباد بھوجپر سے لے گئے تشریف دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں آپ نے وہاں کیا کیا ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ پہنچے تو حضور حافظِ ملت کہیں نکل رہے تھے آپ نے کہا حضور ایک سوال ہے کرے تم آپ سے کون بات کرے گا چڑی دھاریوں سے ہم عمرتے اور زیادہ نیکر پہنچے تھے کیا پھریں یہاں تک گھٹونا کھول کر کے سرکار حضور حافظِ ملت یوں ہی بے باگ تھے کہا آپ سے چڑی دھاریوں سے کون بات کرے گا کہا یہی تو مسئلہ ہے یہی مسئلہ ہے بتائیے اس میں مسئلہ کیا ہے کہ گھٹونا کھولنا شریعت میں حرام کیوں ہے حضور حافظِ ملت نے فرمایا کہ یہ سترِ عورت میں شامل ہے یہ سترِ عورت میں شامل ہے تو کہنے لگے یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی اس سے دل کو اتمنان نہیں ہوا دیکھو چل رہے ہیں بات ہو رہی مسئلہ پوچھ رہے ہیں حضیحانِ ملتِ اسلامیہ کہا اس سے دل کو اتمنان نہیں ہوا کہا کیا چاہتے ہو کہا اتمنان کا جواب چاہتا ہوں کہا اچھا ہی تمہیں نان کا جواب چاہتے ہو تو یہ بتاؤ کہ کولے سے لے کر کے گھٹونا تک ایک ہڈی یا دو ہڈی کہا کولے سے لے کر کے گھٹونا تک ایک ہڈی یا دو ہڈی اسکولر ہے اپنے وقت کا ماسٹر ابراہیم پڑھا لی کا طبقہ ہے کہا حضور ایک ہڈی کہا ایک ہڈی تو ہے کہا گھٹنے کے نیچے کہا ٹکنے تک ایک ہڈی ہے کہا اس کے بعد پنجے تک دوسری چالو ہو جاتی ہے کہا جب یہ جوائنٹ پولے سے لے کر کے گھٹونا تک ایک ہی ہے تو اتنا کھول دیتے ہو تو کولا کیا نہیں کھولتے ہو اللہ اکبر اتنا سننا تھا کہ حضرت ماسٹر ابراہیم جھومتے اور کہنے لگے ارے آگ سپورڈ انورسٹی کیا ہابارڈ انورسٹی کیا اور اے ایم ایو انورسٹی کیا جامعہ مل دیا انورسٹی کیا ریسرچ کرے گی جو مدر سے میرے ریسرچ کر کے بتا دیا جاتا ہے قسم خدا کی کولے سے لے کر کے گھٹنے تک ایک ہی ہڈی ہے اگر تھوڑا کھولا جا رہا ہے تو انصاف ادھورا ہے جب پورا کھولا جائے گا تو انصاف پورا ہو جائے گا اور جب پورا کھول دیا جائے گا تو پورا پورا ننگا ہی ہو جائے گا اس لیے اسلام نے انصاف برابر کا کیا ہے کہ اگر دھکو تو کم سے کم ایک ہڈی تو پوری ڈھک لو اللہ اکبر یہ تھا علم کا جلال حضور حافظ ملک کا یہ تھا علم کا جلال حضور حافظ ملک کا عزیزان ملک اسلامیہ یہ ہے حافظ ملک اور کیا بتاؤں آپ کو حضور حافظ ملک علیہ رحمہ آپ اجمیر شریف سے پڑھ کر کے نکلے دستار لیا آپ نے بریلی شریف میں عدرتی سیدنا صدر الشریع علیہ رحمہ دا مصنف آب بہار شریعت آپ نے آپ کو آزم گڑ بلا لیا مصباح العلوم اشرفیہ میں مصباح العلوم اشرفیہ میں مدرسے کے طلبہ غور کریں آج لوگ کہتے ہیں کیا کہ ہم مدرسے میں پڑھا کے کیا کریں گے عزیزان ملک اسلامیہ آپ اگر دیکھیں علمہ قمر الزمہ آزمی کو جانتے ہیں علمہ شاہد لندن کو جانتے ہیں سنا اے نام لندن میں رہنے والا شخص ایسے انگریزی بولتا ہے کہ انگریز بھی آ کر کے آپ کے ہاتھ کو چھونتا ہے اور اس کی گواہی ہمارے بھائی آپی مبشر صاحب ہیں اور عزاز الزمہ آزمی کو جانتے ہوں گے علمہ قمر الزمہ کے صاحب زادے ہیں یہ مولانا عبید اللہ صاحب اللہ پاک ان کو مسلکِ عالی حضرت پر قائم رکھے ان کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا ایک وقت تھا کہ پاگلیا منٹ میں بولتے تھے تو لوگوں کا قلیجہ دھک دھکاتا تھا یہ سب کہاں کی فصلے ہیں جانتے ہیں یہ سب فصلِ بہارہ اشرفیہ کی ہے یہ سب فصلِ بہارہ اشرفیہ کی ہے اور عالی حضرت نے دیا صدر الشریعہ کو اور صدر الشریعہ نے حضرتِ شاہ عبدالعزیز مراد آبادی حافظِ ملت کو عطا کر دیا ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ آج لوگ کہتے ہیں کہ مولانا تو پیسے پہ مرتے ہیں لیکن ایک وہ بھی مولانا تھے جب آپ مصباحل علوم اشرفیہ میں گئے تھے تو اس مدرسے میں فنڈ تھا دو ہزار تین سو ستاون روپے اور تین پیسے نو پائی تین پیسے نو پائی کہتے ہیں لوگ کہ پائی پائی کا حساب دیں گے لیکن مولانا سب سے پہلے پائی پائی کا حساب دے چکے ہیں اور آپ کو نظرانا اس وقت ملتا تھا کتنا پینٹس روپے آپ کو نظرانا کتنا ملتا تھا پینٹس روپے حضور صدر شریعہ نے کہا آفیز ہے ملت پیسے پہ خور مت کرنا ہمارا شہر بھٹک رہا ہے لوگ بگڑ رہے ہیں اور یہاں فرقہ پرستی پیل رہی ہے باطل فرقہ سر کھا رہا ہے تمہیں ان کے سر کو بھی کرنا ہے اور مسلک آلہ حضرت کا جھنڈا بلند کرنا ہے عزیزانے ملت اسلامیہ آپ نے پینٹس روپے نہ دیکھا بلکہ پڑھانا شروع کر دیا اور جب پڑھانا شروع کیا تو چھوٹا سا مدرسہ تھا جو مبارک پر قصبے میں تھا لیکن جب اسے بڑھانے کا وقت آیا تو جنگل میں آپ کو زمین دی جانے لگی بدلے میں جب اس مدرسے کے زمین ملنے لگی تو وہ علاقہ جہاں اس وقت اشرفیہ قائم ہے وہاں جنگل میں زمین جب دینے لگے تو لوگوں نے کہا حضور وہ قصبہ اور شہر ہے اس کی زمین کی مہنگائی کا حال یہ ہے آپ اسے چھوڑ کر کے اس جنگل میں کیا کریں گے کہا یہی تو نہیں جانتے ہو جنگل ہی میں تو منگل ہوتا ہے جنگل ہی میں کے درختوں میں تو پھل آتا ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ عدرتِ سیدنا شاہ عبدالعزیز مراد آبادی علیہ رامہ جن کا ہم غرص منا رہے ہیں میرے محترم یاد رکھو یہ وہ مدرسے کے طالبِ علم ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا میں اہلِ سنت والجماعت کا ایسا ڈنکہ بجایا ہے ایسا ڈنکہ بجایا ہے ہاوارڈ انورسٹی میں دیکھو گے تم اسباہی ملے گا اور اکسپورڈ انورسٹی میں دیکھو گے تم اسباہی ملے گا جامعہ ملیہ میں دیکھو گے تم اسباہی ملے گا بنارہ سے انورسٹی میں دیکھو گے تم اسباہی ملے گا اے ایمو میں دیکھو گے تم اسباہی ملے گا دلی کے حالات میں دیکھو گے تم اسباہی ملے گا کسی بھی کونے میں تلاشو اشرفیہ کا شاگرد یا اس کے شاگردوں کا شاگرد ملے گا لیکن عزیزانِ ملتِ اسلامیہ غور کرو یہ وہ اہلِ سنت والجماعت کے علاوہ ہیں جنہوں نے اپنے خون پسینے کی کمائی کو لگا کر کے اہلِ سنت والجماعت کو اتنا سیچا اتنا سیچا ہے کہ مت پوچھئے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ یہ وہ جتنے پھول کھن رہے ہو چاہے وہ قمر الزمہ آزمی ہو یا سین اخترم اسباہی ہو یا اپنے وقت کا خوشتر نورانی ہو یا اپنے وقت کے مندر اسلام کے پرنسپل حضرتِ مفتی آقل صاحب قبلہ ہو یہ وہ تمام جو چمنستانے رضا ہیں حضرتِ مفتی سلیم نوری بریلوی ہیں یہ تمام علماء جو ہیں یہ اشرفیہ کے تمام ترچشم و چراغ ہیں لیکن میرے بھائیوں ذرا سا غور کرو آج یہ علماء ہیں کہ جو اخباروں میں دیکھو گے تیہ ملیں گے کتابوں میں دیکھو گے تیہ ملیں گے قرآن کے پاروں میں دیکھو تیہ ملیں گے کیسے ملیں گے کوئی مفسر بن کر کے چمک رہا ہے کوئی محدث بن کر کے چمک رہا ہے کوئی مفقر بن کر کے چمک رہا ہے کیونکہ اس لیے حافظِ ملت کا فیضان ایسا فیضان ہے کہ جب ان علماء کو چمکتے ہوئے لوگوں نے دیکھا تو شائر نے کہا کیا کہا ایسا کہا کہ دیکھئے کہ جس نے پیدا کیے کتنے لالوں گوان حافظِ دین و ملت پہ لاکھوں سلام اور میرے استاد ماں باپ بھائی بہن اہلِ بلد و عشیرت پہ لاکھوں سلام عزیزانِ ملتِ اسلامیہ آج وہاں آج وہاں جو وہ سیٹھ جی صاحب دعوت کرتے ایک دن میں پانسو لوگوں کی اور اپنا نام لیواتے ہیں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ پانسو نہیں پچیس پچیس سو پندرہ پندرہ سو تو وہاں ایک دن میں پڑھ کر کے دستار لیا کرتے ہیں ایک دن میں پڑھ کر کے ایک دن میں دستار ہوتی ہے ان کی پچیس پچیس سو طلبان علماء بن کر کے حفاظ بن کر کے مفتی بن کر کے کوئی اپنے وقت کا اگر سرف پہ پی ایش ڈی کر رہا ہے نو پہ پی ایش ڈی کر رہا ہے مائک میڈکس ریاضی پہ پی ایش ڈی کر رہا ہے فقہ پہ پی ایش ڈی کر رہا ہے قرآن پہ ریس ڈی کر رہا ہے کوئی مفسر بن رہا ہے کوئی مدبر بن رہا ہے کوئی محدث بن رہا ہے قسم خدا کی الجامیت الاشرفیہ علم کا وہ سمنتر بن چکا ہے کہ جو ساری کائنات یعنی ساری دنیا میں بن کر کے علم کا ستارہ بن کر کے چمک رہا ہے عزیز آنے ملت اسلامیہ یہ وہ مدرسے ہیں یہ وہ مدرسے ہیں کہ جہاں سے بن کر کے ہیرہ چمکتا ہے قرآن رشاد فرماتا ہے وَمَنْ يُوَفِّقِ اللَّهَ فِي الدِّينَ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھتا ہے اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اسے اپنے دین کا مفتی بنا دیتا ہے اسے اپنے دین کا عالم بناتا ہے عزیز آنے ملت اسلامیہ یہ وہ علماء ہیں کہ جن کے دم قدم سے آج بھی سنیت پھلتی اور پھولتی نظر آ رہی ہے بلا شبہ یوں کہہ لیجئے کہ سرکار حضور حافظ ملت نے جسمانی طور پر جتنا زیادہ سے زیادہ آپ نے محنتیں کی کوششیں کی وہ تو کیا ہی لیکن آج روحانی فیض حضور حافظ ملت کا علماء پر اتنا ہے اتنا ہے کہ علماء اگر حضور حافظ ملت کے احسانات کو بھولانے کی بھی کوشش کریں تو وہ اور مولوی ہوں گئی کہ جو جس پلیٹ میں کھائیں اور سراخ کریں لیکن حضور حافظ ملت کے تلامیزاؤں کا تلامیزا یقیناً حضور حافظ ملت کا نام لیوہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ یہی وہ حافظ ملت ہیں جو ایک عالم کے ساتھ چندہ کے لیے نکلے بارش ہونے لگی اور روڈ نہیں تھی کچھا معاملہ تھا اور کچھے زمین پر سائیکل چلانا وہ بھی بارش میں چلایا ہے کوئی کی نہیں چلایا ہوں گے نا سیکھنے والے کا ہر کرم ہو جاتا ہے اور جو بہت بڑا ماسٹر مائنڈ ہوگا سائیکل چلانے والا نا وہ بھی بارش اور کچھی زمین پر اور وہ بھی چکنی مٹی سائیکل کی سٹیرنگ سیدھیا کرو تو وہ بائیں جاتی ہے جیسے رکشہ نہ چلانے والا شخص اگر رکشے پر چلانے کے لیے بیٹھ جانا تو اس میں تین چکہ تو ہوتا ہے لیکن وہ کونسی والی سائیڈ بھاگتا ہے ایک ہی سائیڈ بھاگتا ہے وہ ایسے ہی بارش کا مزا سائیکل چلانے میں کچھ اور ہی ہے لیکن واہر محنت شاقہ حضور حافظ ملت اللہ حباب آپ کی قبر مبارکہ پر رحمتوں کی بارش فرمائے میرے بھائی اسی لیے شائر نے کہا ہے عبرِ رحمت ان کی طربت پر گوھر باری کرے حشر تک شانِ کریمی ناز برداری کرے آپ نے وہ کام کیا ہے کہ یقینا ایسا کام ہندوستان کی سرزمین پر اگر کیا ہے تو یقینا وہ مخدمِ جہانی نے کیا ہے وہ مخدمِ سمنہ نے کیا ہے وہ سیدنا سرکار مغین الدین چشتی نے کیا ہے وہ سرکار نظام الدین اولیاء نے کیا ہے وہ سرکار امام احمد رضا نے کیا ہے وہ سرکار تازش شریعہ نے کیا ہے وہ سرکار مفتی عظم نے کیا ہے قسم خدا کی مسلمانوں بابانگِ دعال کہہ رہا ہوں ڈنکے کے چوٹ میں کہہ رہا ہوں آج کے دور میں خانکائی پیر اور مرید کرنے والے پیر آج کے دور میں تو بہت ملیں گے لیکن مدرسے میں مدرسہ چلا کر غلمہ طلبہ مفتی اور محدیس حفاظ بنانے والا بہت کم ملے گا یہ کام اگر کیا ہے تو حضور حافظ ملت نے کیا ہے حضور تازش شریعہ نے کیا ہے حضور سرکار سرکر مغین الدین چشتی نے اپنے وقت کی اور ہمارے سلطان پر کی سرزمین پر الجامت العربیہ جس میں ہمارے موالد محترم حضرت علامہ الحاج مفتی انام اللہ خان حبیبی حضرت علامہ سید حاشمی کچوچوی اور حضرت سید شاہ مزفر علیہ الرحمہ ایسے ایسے علامہ پڑھ کر کے نکلے یہ وہ مدرسے ہیں قلعے ہیں کہ جہاں سے ہندوستان کی آزادی کی تحریک چلا کرتی ہے ہندوستان کی آزادی کی تحریک چلا کرتی ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ یہی وہ علامہ ہیں جنہوں نے اٹھارہ سو ستامن سے لے کر انیس سو سیتالیس تف اپنے خون کو خون نہیں سمجھا اپنی لاشوں کو لاش نہیں سمجھا پیڑوں پر کٹ کر کے اگر تنگی لاشیں ہیں تو یہ علامہ کی لاشیں ہیں دلی کی جامعہ مسجد سے فتوہ جہاد کا انگریزوں کے خلاف اگر دیا تو علامہ فضل حق قیر آبادی نے دیا یہ کوئی اپنے وقت کا بیریفٹر نہیں تھا یہ مدرسے کے علامہ تھے جنہوں نے جہاد کا فتوہ انگریزوں کی خلاف دے کر کے ہندوستان کو بچایا ہے اور آج تم ہمیں ہی کہتے ہو کہ ہم غدار ہیں سنو تمہاری لاشیں کو تو کیا تمہارے نام نہیں ملتے دلی کی انڈیا گیٹ پر اگر دیکھو گے تو سب سے زیادہ ہندوستان کی شہادت میں اگر نام کسی کا لکھا ہے تو مسلمانوں کا لکھا ہوا نظر آتا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ لیکن آج ہمیں کو اس ملک کا غدار کہنی کے کوشش کی جا رہی ہے یاد رکھو تم ہو جو وطن سے غداری کر کے کہیں اور چلے جاتے ہو مرنے کے بعد یہ ہم ہے کہ جو اسی وطن کی مٹی میں مرنے کے بعد بھی دفن ہو جایا کرتی ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ حضور حافظِ ملت نے کئی کتابیں تصانیف کی فتاوہ عزیزیاں آپ کی تصانیف ہے ارشاد القرآن آپ کی تصانیف ہے جب ہندوستان پاکستان کا بٹوارہ ہونے لگا تو تم کہتے ہو کہ تمہارے حصے میں پاکستان آیا سن یہ تیری اوقات ہوگی جو کہنے کی کہ کسی دروازے یا کسی کمرے میں چھپ کر کے کہتا ہوگا ہم چھپ کر کے کہہ رہے ہیں اپنے اس انچاری پروڈیکشن کے سامنے سنو وہ حضور حافظِ ملت ان کی کتاب ارشاد القرآن اٹھا کر کے دیکھو جنہوں نے سنے رہے الفاظ میں یہ لکھا ہے کہ سنو یہ ہندوستان ہے ہندوستان کی جس کے بارے میں مصطفیٰ پیارے قریم نے ارشاد فرمایا کہ ملک ہندوستان سے جنت کی خوشبو کی ہوا آتی ہے ملک ہندوستان سے جنت کی خوشبو کی ہوا آتی ہے سرکار حضور شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی کی قلم نے لکھا ہے کتاب کا نام ارشاد القرآن اٹھا کر کے دیکھو دل جگم آ جا گیا حضور حافظِ ملت تم کہتے ہو کہ علماء کیا کرتے ہیں تم پانچ سال صرف الیکشن میں جب تک دس دن یا تین مہینے اچار سہنتہ رہنے کا ہوتا ہے تب تم جان کر کے تقریریں اور کنواسنگ کیا کرتے ہو اور اس کے بعد قوم کو بھون جاتے ہو کوئی کتاب کوئی لیٹریچر نہیں ہوتا ہے کہ جو تم اپنی دستخط اور اپنا جو وعدہ کیے رہتے ہو وہ تمہارا وعدہ کسی کتاب میں لکھا نظر آئے لیکن یہ ہم علماء ہیں کہ جنہوں نے ہندوستان کی آزادی اور پاکستان ہندوستان کا جب بٹوارہ ہونے لگا تو آپ نے سالوں سال جا جا کر کے تقریریں کر کے اپنی قوم کو سمجھایا کہے لوگوں یہ ملک ہمارا ہے ہمارے اسلافوں نے اس ملک کے لیے خون پسینہ اکٹھا کیا ہے اسے جھوڑ کر کے جانا نہیں ہے تمہیں سنو وہ تمہارا مسئلہ تھا ہماری چوائس کا مسئلہ تھا ہم نے پاکستان کو چوائس نہیں کیا ہم نے ہندوستان کو چوز کیا ہے ہم نے ہندوستان کو پسند کیا ہے اور سنو جو پاکستان بھی گیا نا وہ بھی یہ لکھ کر کے گیا ہے یہ نہیں لکھا سارے جہاں سے اچھا پاکستان ہمارا بلکہ اللہ ماہ اقبال یہ لکھ کر کے گیا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہم وطن ہیں ہندو ستا ہمارا عزیز آنے ملت اسلامیہ ایک جماعت الاخر کا دن تھا کہ آپ بروز دو شمبہ حدیث پاک پڑھا رہے تھے حدیث پاک پڑھا رہے تھے دیکھو آنے والا آیا بھی کیسے اور جانے والا گیا بھی کیسے آیا بھی تو دو شمبے میں اور گیا بھی تو دو شمبے میں کہ آج دو شمبہ کا دن ہے حدیث پاک پڑھا رہے تھے کتاب کا نام ملفوز حافظ ملت دیکھ سکتے ہیں آپ حدیث پاک پڑھا رہے تھے پڑھانے کے بعد آپ نے اپنے شاگردوں کو جدا کیا جدا کرنے کے بعد آپ دو شمبہ کا دن تھا آپ نے بس یوں ہی کہا دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسے بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ یہ وہ سنیت کا چراغ اس خاکِ کیتی کو خیر آباد کہہ دیتا ہے لیکن عزیزانِ ملتِ اسلامیہ ہم یوں کہتے ہیں اس کا حوالہ تو نہیں رہ پاؤں گا لیکن علماء کے تقریر کے ذریعے بات بتا دے رہا ہوں ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے اللہ پاک اپنے حبیب کے وسیلے حضرتِ اللامہ شکیل جائسی صاحب قبلہ انہیں شفاہ فرمائے کہ انہیں بھی آنا تھا اس محفل میں شرکت کرنی تھی لیکن انہوں نے اپنے نمائندگان کو بھیجا کہ تاکہ یہ پیغام ساری دنیا کو پہنچایا جا سکے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اللہ پاک اپنی حبیب کے وسیلے ہمارے ان بھائیوں کو مزید عروج و ارتقاطہ فرمائے حضور حافظِ ملت صرف انسانوں کے استاد نہیں صرف انسانوں کے استاد نہیں بلکہ اپنے وقت کا ایک مفکر مفکرِ اسلام حضرتِ اللامہ قمر الزمازمی بیان کرتے ہیں کہ مدرسہ چلانے والا اتنا فکر مند ہوتا ہے نا کہ مدرسہ کے طلبہ کو رات میں بھی جا کر کے دیکھا کرتا ہے کہ میرا بچہ سو رہا یا نہیں سو رہا ہے میرا بچہ پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا ہے میرا بچہ کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے مدرسہ چلانا آسان نہیں ہوتا ہے آج ہمارے کالونی جہد پر میں کوئی شخص آگر دعوت کرتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ بھائیہ پندرہ بچے ہیں تو کہتا حضرت دس ہی بچے دے دو حضرت سے پوچھو تمہیں ایک دن دعوت کر رہے ہو تو پندرہ میں بھی دس مانگ رہے ہو حضرت روز صبح سام اس پندرہ کو کیا بتیس کو جھیل رہے ہیں کوئی تو بندہ ہوگا آپ ہی لوگوں کا اللہ دینے والا کسی سے دلوا دیتا ہے لیکن سوچو آج ہمارے یہ بچے اور ہمارے یہ بھائی تاریخ بھائی اور ان کے بھائی یہ رفیق بھائی یہ لوگ بھی مدرسہ سیاہ القرآن کو جب انہوں نے شروعات کی تو بہت ڈرے سہمے تھے اللہ ہمارے اس مدرسے کو بھی ترقی اور کامیابی دے اور لوگوں کو تعون کرنے کی ہدایت دے قسم خدا کی مسلمانوں یہ مدرسہ کسی اور کے پیس پہ نہیں چلتا ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم پہ چدا کرتا ہے حضور حافظہ ملت آپ صرف انسانوں کے استاد نہیں آپ دن میں درس لیتے تھے اور درسگاہ میں انسانی شکل میں بیٹھتے تھے ایک بار حضور حافظہ ملت مسجد کی طرف گئے تو دیکھا دوسری شکل میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے آپ دیکھیں اور دیکھ کر کے چلے آئے آپ یہ کہو یہ دیکھو یہ کہتے ہیں کیا ارے مولانا کیا پہچان پائیں وہ دوسری بھیس میں تھا اور صبح جب درسگاہ لگی تو حضور حافظہ ملت نے درسگاہ پڑھانے کے بعد کلاس پڑھانے کے بعد آپ نے کہا یہ دونوں رک جائیں گے اور جب دونوں کے رکنے کا اعلان کر دیا تو کھل بھلی مجھ گئی کہا آج تو راز کھل جائے گا آج تو فاش ہو جائے گا آپ جب جو ہے مطلب سارے بچے چلے گئے کہا یاد رکھ یاد رکھ اگر پڑھنا ہے تو پڑھ ورنہ نیپال بھیج دوں گا نیپال سے آیا ہے میرے ملک کا نہیں ہے کہا حضور خطا کیا ہے کہا ظالم رات میں جس شکل میں پڑھ رہا تھا اگر کوئی بچہ دیکھتا تو چھر کر کے ڈر کر کے مر جاتا اگر تجھے علم ہی حاصل کرنا ہے تو شکل انسانی میں علم حاصل کرنا ان دونوں جناتوں نے سرکار حضور حافظہ ملت کی بارگاہ ہمیں توبہ کیا کہ حضور جب تک علم حاصل کروں گا تب تک اس میں جو ہے اس شکل انسانی ہی میں پڑھتا رہوں گا تم وہ حافظ ملت صرف انسانوں کا علماء کا استاد نہیں بلکہ جناتوں کا بھی استاد ہے عزیزان ملت اسلامیہ علماء کو مجبور ماں سمجھو علماء کو محتاج ماں سمجھو لیکن آج کے علماء اللہ سب کو توفیق دے کہ پہلے اپنا ہی پیٹ بھر جائے مدرسہ چلے گا بعد میں استغفر اللہ عزیزان ملت اسلامیہ وہ حافظ ملت ہیں ایک عالم صاحب کے ساتھ بارش ہے کچھی روڈ ہے پھسل رہی ہے سائیکل آپ بیٹھتے ہیں وہ مولانا چلاتے ہیں سائیکل اور جب سائیکل لڑ بڑا جاتی دونوں گر جاتے ہیں شروانی کپڑا سب سن جاتا ہے سب سن جاتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ سب سننے کے باوجود بھی وہ اپنے وقت کا حافظ ملت خود کہتا عالم صاحب اب آپ بیٹھو ہم چلائیں گے جب آپ چلاتے تو پھر بھی سائیکل فسل جاتی دونوں گر جاتے دونوں کا کپڑا خراب ہو جاتا اللہ اکبر ایسے مدرسہ چلایا ہے جو آج وہ قلعہ بن کر کے چمک رہا ہے آج وہ نائب جامت الازہر بن کر کے چمک رہا ہے اور گئے سیٹھ کے پاس ایک روپے ملنا تھا سیٹھ نے کہا حضور آج ہمارے پاس ٹوٹا نہیں ہے کل آئیے گا اللہ اکبر اگر یہ بات کوئی اور کہی جاتی تو کتنا گرا بزرتا لیکن آپ چلے آئے کہا عبیداللہ چلنا ہے حضیظان ملت اسلامیہ پھر کل گئے پھر بارز کا ٹائل پھر گئے پھر لوٹا دیا کہ آج بھی ٹوٹا نہیں ہو پایا ہے لوٹا ہے پانچ پانچ کلومیٹر ایک روپے کے لیے گئے تھے لوٹا ہے پھر گئے کہ حضور معافی چاہتا ہوں آپ تین دن پریشان ہوئے ایک روپے حاصل کرنے کے لیے رفیق میاں یاد رکھو تاریخ میاں مدرسہ آئے سے چلتا ہمت مدھارنا ایک روپے حاصل کرنے کے لیے تین دن گئے ہیں میں اپنے موضانہ مبشر کو بھی کہتا ہوں کہ چندے میں گھبرانا ماد اگر آگ چندہ کر کے کھون پلا رہے ہو ان کو تو کل تمہاری قبر میں بھی اجعلہ بن کے نظر آئے گا اور اللہ اس فقیر قادری اور ہمارے تمام دینے والوں کو بھی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے ہماری کمیٹی اور ہماری عوام کو بھی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے حضور حافظ ملت کی روح کو اللہ تعالیٰ اس کا سوا بتا کرے وہ حافظ ملت ہیں جنہوں نے اہل سنت والچماعت کے قلعے کو مضبوط کر دیا اگر ہماری تقریر میں کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو آپ لوگوں کو گواہ بنا کر کہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں استغفراللہ ربی من کلی سمدہ محتوب لیلہ الہ الا اللہ محمد الرسول موسیقی